دیش میں کورونا کے معاملوں میں وردھی اور کیرل میں اس کے سب ویارینٹ جی این ون کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد کینڈر سرکار نے سب ہی راجیوں کے لیے ایڈوائزری چاری کی ہے کینڈر سواستہ سچیو سودھانشپنت نے سممند میں راجیوں کو پتر لکھ کر کورونا کے معاملوں پر نرنتر نگرانی بنایا رکھنے کے نردیش دیئے ہیں کینڈر سواستہ سچیو نے راجیوں کو لکھا ہے کہ اس کے پورو میں جاری کورونا کے تمام پروٹوکال کو پورا کیا جائے بچوں بزرگ اور گمبیر بیماری سپریت لوگوں کے لیے وشیش ترکتہ برتنی کی بھی سلاہ سواستہ وی بھاگنی دی ہے وہی ماسک کا اپیوگ ہاتھوں کی صفائی سنکرومت ویکٹی سے دوری بنانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے کینڈر سواستہ سچیو کی اور سے راجیوں کو لکھے گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے معاملوں کے سنکھیا کو کم کرنے میں جب ہم سکشم ہوئے ہیں سفل ہوئے ہیں تو اس سے بھی ہم سفل ہو جائیں گے اس بیماری سے بھی حالانکہ اب تک کورونا پوری طرح سے سماپ نہیں ہو پائے اس لیے سارجنک سواستے چنواتیوں سے پرباہوی ڈھنگ سے نپٹنے کے لیے مہترپورن ہے کہ وہ تمام جو سرکشاتما کو پائے ہیں وہ اپنائے جائیں حال میں کیرل جیسے کچھ راج میں کوویڈ کے معاملوں کے سنکھیا میں معمولی وردھی دیکھی گئی تھی دیش میں کوویڈ کے اب نئے سوروپ یا اسے سب ویارینٹ کہا جا رہا ہے جین ون اس کا پہلا معاملہ آٹھ دسمبر کو ہی کیرل میں سامنے آیا تھا حالانکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک کی موت کورونا سے کیرل میں ہوئی ہے اور 111 لوگ اس سے ایفیکٹڈ ہیں لیکن اب یہ جین ون جو نیا سب ویارینٹ کورونا کا پایا گیا یہ کتنا خطرناک ہے جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے سے ہوگی پرشانت اس وقت ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں فون لائن پر اب پرشانت یہ جو نیا سب ویارینٹ اب کورونا کا آیا ہے جس نے کیرل میں دستک دی ہے جین ون یہ کتنا خطرناک ہے کیا اس کے لیے بھی کورونا جیسے ہی احتیاطی قدم اٹھانے پڑیں گے دیکھئے آسیا یہ اب تک کا سب سے تیزی سے فیننے والا کورونا کا ویارینٹ ہے اب تک کیرل میں 111 اس کے معاملے آ چکے ہیں جبکہ ایک وقتی کی موت اس ویارینٹ سے ہو چکی ہے اس کے خطرناک ہونے کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ کیندری سواس سچی دوارہ تمام دیش کے تمام راجیوں کو پتر لکھ کر الٹ رہنے کو کہا گیا ہے اور کسی بھی پرستی سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہنے کو کہا گیا ہے جھارکھر میں کس طرح کی تیاری اس الٹ کے بعد نظر آری یہاں کے ساست ویبھاگ نے کیا تیاریاں کی ہیں ریمز اور صدر اسپتال میں پہلے سے کورونا کو لے کر الٹ تھا ہی نئے ویارینٹ کے سامنے آنے کے بعد ریمز کو خاص کر پھر سے تیار رہنے کو کہا گیا ہے ریمز میں علاج ریت بجورگ اور گمہیر مریجوں کو بیسی ایس سابدھانی برتنے کے لیے دیشہ نردیس چاری کیا گیا ہے چھلے شکریہ پرشاند اس تمام جانکاری کے لیے تو جس طرح کورونا کے وقت لوگ احتیاط برتے تھے اور اسی طرح پھر سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے بھیڑ بھار والے جگہوں پر جانے سے بچیاں اگر ضرورت نہ ہو تو اگر آپ کو نکلنا ہی ہے تو وہ تمام پروٹوکال کو فالو کریں جو کورونا اور کوویڈ کے وقت کر رہے تھے لوگ کیونکہ یہ جو نیا ویرینٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیلنے والا بتایا جا رہا ہے فیلحال اسے لے کر سواست ویبھاگ بھی آلٹ موڈ پر ہے اور تمام راچیوں کے سواست ویبھاگ کو اسے لے کر ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے موڈ پر ہے موڈ پہ آلٹ ماتار موڈ پہ آلٹ موڈ پہ آلٹ کوئی سلسل سلسل